اسلام علیکم ویڈرز ویلکم بیک تو میر یوٹیوب جینل اور فیس بوک پر آج کی ہماری انفرمیشن سیٹرال کا سیرپ کے بارے میں ہوگی یہ سیرپ کسی لیے استعمال ہوتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں سائر ڈیفیکٹس کیا ہیں اور اس سیرپ کو کیسے استعمال کرنا ہے ساب سے پہلے ہمیں اس سیرپ کی کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں کمپوزیشن اس کی اس کے کمپوزیشن ہے اور اس سیرپ کا جنری کام یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے اوپر کام کرتی ہے یعنی پشاب مخالف متعدی پر کام کرتا ہے بات کرتے ہیں اس سیرپ کے بینیفیٹس کے بارے میں یورینری ٹریکٹ میں انفیکشن یعنی پشاب کی نالی میں انفیکشن ہو جائے بکٹیریا کی وجہ سے اور پشاب کرنے میں تکلیف اور جلن محسوس ہو اور پشاب روک روک کر آئے اس کے لئے سٹرالکہ سیرپ کا استعمال بہت مفید ہے اس کے علاوہ کیڈنی سٹون یعنی گردے کی پتری ہو اس کے لئے بھی اس سیرپ کا استعمال کرنا مفید ہے اس کے استعمال سے گردے میں پتری نہیں ہوگی اور نہ ہی گردے میں درد محسوس ہوگا اس کے علاوہ گوڑ دیسیز بیماری ہوتی ہے اس بیماری میں یوریکیسر لیول بڑھ جاتا ہے اور یوریکیسر کو مینٹین رکھنے کے لئے اس سیرپ کا استعمال مفید ہے اس بیماری میں کیا ہوتا ہے جو رو میں درد شدید درد محسوس ہوتا ہے تو اس بیماری کے لیے اس سیرپ کا استعمال کرنا مفید ہے اس کے علاوہ جس کے بلیڈر میں یا یورن میں ایسی ڈی ٹی یعنی تضابیت بھار جاتی ہے اور اس تضابیت کو نارمل لکھنے کے لیے اس سیرپ کا استعمال مفید ہے یہ تھے اس سیرپ کے فائدے اب بات کرتے ہیں کیسے اس سیرپ کو استعمال کرنا ہے اس کا استعمال کھانا کھانے کے بعد دو چمچ آدھا گلاس پانی میں مکس کر کے دن میں تین مرتبہ استعمال کریں یا اپنے ڈاکٹر کے مشورہ کے مطابق استعمال کریں یہ تھے اس کے یوزیز آپ بات کرتے ہیں اس سیرپ کے سائیڈ ڈیفیکٹس کے بارے میں کہ اس سیرپ کو استعمال کرنے سے کیا سائیڈ ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہر انسان کو اس سیرپ سے سائیڈ ڈیفیکٹس ہو انڈرڈ میں سے کسی ایک یا دو کو ہو سکتے ہیں یا بھی نہیں ہو سکتے اس سیرپ کے استعمال سے مطلی اور الٹی ہو سکتی ہے میدے میں جلن یا درد محسوس ہو سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں بے چینی محسوس ہو سکتی ہے تکاوت محسوس ہو سکتی ہے شاب کا زیادہ آنا ہو سکتا ہے یہ تھے اس سیرپ کے سائیڈ ڈیفیکٹس اب بات کرتے ہیں کون لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے دل کے مریض یہ سیرپ استعمال نہ کریں ہائی بلیڈ پریشر والے مریض استعمال نہیں کر سکتے اور وہ لوگ جو اس کے فارمولا سے لرجی رکھتے ہوں وہ استعمال نہیں کر سکتے امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکس ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ موسیقی